میں اسے رحیم خادری خدب اللہ پور خلق اسمبلی جو سورہ رام ایریا ہے یہاں سورہ رام علاقے میں سروے نمبر 49 بائی 6، 49 بائی 7، 49 بائی 8، 49 بائی 9، 49 بائی 10 یہ جو سروے نمبر سے یہاں پر ایک زمین لگ بگ ٹوٹل گیارہ ایکر ہے یہ سروے نمبر میں یہ زمین گورنمنٹ کے عراضی ہے بلکر کچھ غریب عوام کے لیے یہاں پر کچھ لیڈر جو خدیم لیڈر سے وہ لوگاں ملکے جو حمید صاحب بول کے جو مرہوم ہیں وہ حمید صاحب جو یہاں کے سرپنس تھے انہوں نے جب غریبوں کے لیے رہنے کے لیے یہ زمین کو گورنمنٹ سے ریکویش کر کے ایم آر او کلیکٹر سے بات کر کے اس تیم پر یہاں پر غریبوں کو دیئے تھے لیکن یہ ایریا کا نام بغت سنگھ نگر ہے بغت سنگھ نگر رالا کنچا سورہ رام ساہ بابا نگر بلتے اس کو تو یہاں پر علاٹمنٹ جب دینے کے بعد میں غریبوں کچھ لوگ گھرہ منا لیا کچھ لوگ نئے بنائے پیسے نئے رہنے کی وجہ سے لیکن حکومت جبکہ ویس راج شیکریٹی دوہزار چھے میں دل سماستہ والوں کو گیارہ اکر علاٹمنٹ دیئے تھے اس کے بعد میں دوہزار نو میں جب حمید صاحب مرہوم تھے ان کے جو بھائی لوگ تھے مجید صاحب لیڈر بہدور صاحب جھہنگیل صاحب لیڈر لوگاں ملکے یہاں غریب عوام کے لیے جب رہنے کے لیے جب سہار آنے تھا تو یہاں پر چالیس گرس پچاس گرس سو گرس اسی گرس جو غریب ہیں ہم کی حیثت بڑی فیملی دیکھ کر ان کو زمین دیا گیا تھا لیکن یہاں پر جو آج جو یہاں کے جو ریوینی ڈیپارٹمنٹ کی گنڈا گڑ دی جو دل سماستہ کی گنڈا گڑ دی جب دوہزار چھے میں گورنمنٹ کو دل سماستہ والوں کو دینے کے بعد میں دوہزار نو دس میں کچھ لوگ گھرہ بنا رہے تھے اس کے بعد میں یہاں پر دل سماستہ والا کے زور دبرسی کر کے گھرہاں جھوپڑیاں غریبوں کے توڑ دے رہے تو دوہزار چودہ تک یہ لوگ سبر کرتے ہوئے اتنے بار ریمولش ہونے کے بعد برداشت کرتے ہوئے روڈ پر بیٹھتے ہوئے روڈ پر بھوکے مرتے ہوئے کئی لوگاں دوہزار چودہ میں آواز اٹھا کر دیپٹی سی ایم جب ریوینی منسٹر محمود علی صاحب تھے ان کے پاس پہنچ کر ڈی سی ایم آ بھر کے آزم پورے کو جا کر وہاں پر رکپیش کرے محمود علی صاحب کو میمور انڈام دیے اس کے بعد میں ان کا اکنالنجمنٹ بھی لیے اس کے اوپر لینے کے بعد میں وہ پھر اس کے بعد میں لیٹر ایک دی جاؤں یہ رکپیش لیٹر بھی محمود علی صاحب کو جب لگائے تھے ریوینی منسٹرہ نگات میں انہوں نے کلیکٹر کو یہ پاس بھی جائے کلیکٹر سے بات کرے امیڈیٹلی یہاں پہ غریب عوام کو ڈیشٹب نہیں کرنا بلکہ لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کے جو ریوینیو ایم آر ہوئے اور ایم ملے کارپیٹران یہ سب مل کر یہاں پر جبکہ آکے ایک بار بھی دورہ نہیں کر رہے بلکہ خالی آکے ڈیمولیشن کر رہے ڈیمولیشن کرنے کا مقصد یہی ہے کیا جبکہ حکومت تیلنگانہ عوام کو ڈیشٹب نہیں کریں گی جو جو گھر کو کرنٹ میٹ رہے ان کو گھر نہیں نکلنا توڑنا نہیں بلکہ جبکہ حکومت تیلنگانہ کسی کا سارا نہیں چھننے کا وعدہ کیا تھا لیکن آج حکومت تیلنگانہ کا اتنا ظلم بڑھ چکا ہے جبکہ عوام کو یہاں پر صرف دھوکے میں رکھ کر ڈبل بیٹروم کا نام رکھ کر کئی لوگوں کو ابھی تک ڈبل بیٹروم بھی الارٹمنٹ نہیں کرے صرف پانچ سال دس سال سے صرف انتظار میں ہے ڈبل بیٹروم کے لیکن آج تک کسی کو ڈبل بیٹروم بھی الارٹمنٹ نہیں ہوا خالی صرف بول رہے ہیں لیکن واضح کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی کے لئے سارا نہیں دیے لوگ کراہ بن بن کے مر جارے ہیں کھانے کو نہیں رہ رہا ہرزے فائنہ زہاں یہ سو لوگاں پریشان ہو رہے ہیں لیکن حکومت تلنگانہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹی ہوئی ہے حکومت تلنگانہ کچھ چاہیے کہ ابھی بھی یہ غریب کا سارا نہیں سننا دبکہ چھارکن یو پی بی آر جیسے ملک ہمارے تلنگانہ میں آج نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے گھر توٹ گئے غریب لوگوں کے بے گھر ہو گئے کچھ لوگ روڈ پر سونے کی نوبت آ گئی رات سے مچھروں میں ساں پاں بچھوں میں زندگی کر رہے لوگ لیکن حکومت کو نظر نہیں آ رہا ابھی بھی چاہیے کہ حکومت تلنگانہ ابھی بھی اس کے اوپر ایکچنل نام جبکہ دوہزار پندرہ میں ریوینیو مینیسٹر اور سب ملکر اس کو گورنمنٹ سے دل سماستہ ہونا کو کینسلیشن کر رہے لیکن دل سماستہ ہونا سے رشپت کھاتے ہوئے اس کو آج ڈیمولیشن کر دے رہے لیکن اور ایک ایک نیاں بتاتا ہوں ڈیمولیشن کر دے رہے لیکن ابھی بھی حکومت کو چاہیے آنکھ کھولنا چاہیے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے جب ہودے دارہ ہیں رشوت لیتے کچھ شرم نہیں آتی تم لوگ کو جب رشوت لے کے ہزارہ روپے غریب سے اصول کر کے لے کے جاتے ہیں پھر رشوت کھانے کے بعد میں پھر یہ کیا ہے پھر جب ان لوگ آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتا انٹی کرپشن بیرو سے اتنے رشوت کیسے میں پکڑے جارے لیکن شرم نہیں آتی تم لوگ کو ابھی بھی چاہیے کہ آپ لوگ آنکھ کھولیں واقعی اگر ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کا اگر زمین ہے تو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کچھ آ کر یہاں پہ ویریفیکیشن کر کے لوگوں سے انکوری کر کے ڈاکومنٹ بکرہ چک کر کے کیا ہے کون دیئے کیسا ہے کچھ کے یہاں پر انکوری کرنے کے بعد میں ان کو نوٹی سے جاری کر کے وہ کرنا چاہیے کیونکہ آج ایک دن سے نہیں رہے رہے لوگ آٹھز سال سے غریب لوگ یہاں پر گھراں بنا کر رہے رہے کوئی جوپڑی میں رہ رہے تو کوئی گھراں بنا کر رہے لیکن ابھی بھی چاہیے ان لوگوں کے پر انکوری کرنا چاہیے اور جو لاس ہوا وہ حکومت بھر کے دینا چاہیے کیونکہ غریب لوگ بنانے کے حیثت نہیں ہیں لوگوں کی وہ لوگ کچھ خرید نہیں سکتے ابھی کیونکہ ایک انٹ خرید نہ بولے تو سووں کی خیمت ہو گئی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی بھی یہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے بلکہ میرا ڈیمینڈ ہے آج جو لوگ بھکے مر رہے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے میں ہوں رہیم خاتری خود بللہ پر شوشن برک